بیس سال پہلے ایک سو پچوں کے قاتل جعبید اقبال کی صفاکانہ کہانی سامنے آئی تھی جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس قاتل نے نامور صحافی خاور نعیم حاشمی کے پاس ان کے دفتر جا کر گرفتاری دی تھی اس گرفتاری کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی جو آج ہم خاور نعیم حاشمی سے سنیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں حاشمی صاحب تو بڑا چرچہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی فلم بھی بننے جا رہی ہے لیکن یہ سب سے پہلے یہ جو مجرم تھا یہ آپ کے پاس آیا تھا یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی یہ دیکھئے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ میری کہانی ہے لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ جعوید اقبال کی جو کہانی ہے وہ صرف میرے پاس ہم اس کی امانت میں ہیں کیونکہ میں واحد آدمی تھا جس کے سامنے اس نے کنفیشن کیا تھا ہوا یوں کہ میں ابھی دوزار دو سے پہلے کا یہ واقعہ ہے میں جانگ خبار میں ایڈیٹر تھا تو ایک لیٹر آتا ہے ایڈیٹر کے نام پہ جو بہت بھاری ہوتا ہے وزنی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کئی کئی صفات لکھ کے ہمیں بھیج دیتے ہیں اور بعض دفعہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے کوئی خبری آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نہیں تو رکھ دیتے ہیں کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لیا تو وہ جو لفافہ آیا تو وہ محترم ایڈیٹر صاحب روزنامہ جانگل اور لکھا ہوا تھا بس اس کے اوپر کافی بھاری تھا وہ آلپر نے جب مجھے دیا میرا جو آفیس تھا کمرہ تھا وہ کے بند تھا چھوٹا سا تو اس میں دو تین کرسیاں لگ سکتی تھی تین کرسیاں زیادہ سے زیادہ دو کی جگہ تھی تیسری آ جائے تو آپ راکھ لے اتنا چھوٹا تھا کے بند تھا جیسا کہ آپ دوسرے یورپی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ایڈیٹوریل کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کے کمرے چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کا وقت ضائع نہ کریں اپنا کام کیا اور چلے جائے وہ لیٹری جب میرے پاس آیا تو وہ کچھ زیادہ ہی وزنی تھا میں نے اس کو کھولا جو ہی میں نے اس کو کھولا تو ایک دم پورے کمرے میں پاسپورٹ سائز بلکہ اس سے بھی چھوٹے سائز کی تصویریں گر گئیں کمرے میں پھیل گئیں میں نے اپنے پین کو جو لے کے آیا تھا اس کو بیل دی آیا میں نے کہا یہ نیچے تصویریں گریئے ان کو اٹھایا جائے وہ جو پین تھا وہ تصویریں کٹھی کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ آیا ہوا ایک چھوٹا سا لیٹر پڑھ رہا تھا لکھا تھا ایڈیٹر صاحب میں اب تک ایک سو سے زیادہ بچوں کو قتل کر چکا ہوں میں کنفیشن کرنا چاہتا ہوں اور کنفیشن کے لیے میں پولیس کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ پولیس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے جرائم کو جانتے بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور اس نے بہت سارے اعلیٰ پولیس افسروں کے نام لیے کہ میری ان تک بھی رسائی ہے میں پولیس کا ایک رسالہ بھی نکالتا ہوں جس میں پولیس افسروں کے انٹرویو بھی جاتا ہوں لیکن جب یہ کہانی میں لے کے گیا ان کے پاس اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک خبر چھپوائیں گے اور اس کے بعد مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا اور میری جو کہانی جو میری کنفیشن ہے کہ یہ ہوا کیا لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی تو میں آپ کے پاس ہوں جب ایک بال کا جب خط پہنچا اور آپ نے وہ تصویریں ساری دیکھی دیکھی اس پر لیٹر تھا لیٹر کے اس کا نام لکھا ہوا تھا نام کے نیچے اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا میں نے آؤ دیکھا نہ بھوکتی کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے ٹک کر کے اس کو فون ملا ہے اس نے فون اٹھالی میں کہا میں خاورنی معاشرم ہو رہا ہوں جنگ اخبار سے تو مجھے آپ کا لیٹر ملا ہے تو میری آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ دی ملاقات کے لیے تو آپ کو میں نے خط لکھا ہے تو میں کہا آپ کب آ سکتے ہیں کہنا آپ جب بھی بلائیں میں کہا میں ابھی بلاؤں تو آ جائیں گے کہنا جی میں آ جاؤں گا کتنی دیر میں آ جاؤں گے ایک گھنٹے کے اندر اندر آ جاؤں گا اب جب میں جعوید اقبال کو فون کر رہا ہوں میں اکیلا ہوں میرے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں کیونکہ یہ رہازداری والا معاملہ رہازداری کا معاملہ تھا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا میرے اندر بھی ایک سنسنی تھی کہ پتہ نہیں وہ آئے گا تو کیا ہوگا کیا باتیں ہوں گی کیا انکشافات کرے گا اور جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے سو بچوں کو پہلے نک کی ہے پھر میں نے ان کو قتل کی ہے قتل کے بعد میں نے بگ سائز کا جو تیزاب کا ایک ڈرم ہوتا ہے اس میں ان کی لاشیں پھینکتا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے اپنے پورے دفتر میں بھی کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہونے والا ہے ایون کہ ابھی تک چونکہ ابھی تک میرے پاس جعوید اقبال نہیں آیا تھا تو میں نے میر شکیلو رحمان صاحب کو بھی نہیں بتایا تھا کہ جب وہ آ جائے گا میری اس سے گفتگو ہوگی تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک ایسا بندہ آیا ہے جو یہ بات کر رہا ہے میرے علاوہ اس کا رازدان کوئی نہیں آپ کے پاس آیا میں نے نیچے گیا ہوں میں ریسپشن پہ ریسپشن کو میں نے کہا کہ ایک آدمی ہے اس کا نام جعوید ہے وہ میرا نام لے گا تو آپ نے اس کو اوپر نہیں بیجنا آپ نے مجھے فون کر دینا میں اس کو خود لینے ہوں گا تھوڑی دیر کے بعد وہ جعوید آ گیا اس کے ساتھ دو لڑکے تھے لڑکے ینگ ایج کے تھے کچھ تیرہ تیرہ بارہ تیرہ سال کی عمر کے تھے ان کی تصویریں بھی ہیں جو میری کہانیاں یہ کہانی جو سیکڑوں باہر چھپ چکی ہے اس میں ان بچوں کی تصویریں بھی ہیں دونوں کی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ دو بچوں نے اپنی جان بخشی کرا لی تھی کہ ہم تمہارے مددگار ہوں گے وہ ان کو بھی اسی گھر سے لے کے گیا تھا اور پھر وہ اسی کے مددگار بن گیا اسی گھر سے لے کے گیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایک بچہ لاتا تھا تو ایک بچے کو لانے کے بعد اسی رات اس کو مار دیتا تھا اس کو وہ سب سے پہلے اس کی تصویر اترواتا تھا تصویر اتروانے کے بعد وہ اس کو بہت اچھا کھانا کھلانے کا ہی لے کے جاتا تھا کھانا کھلانے کے بعد وہ اس کو فلم بھی دکھاتا تھا پھر اس کو گھر لے کے جاتا تھا پھر رات اس کے ساتھ گزارتا تھا کرتا تھا اس بچے کے ساتھ اور سو بچے اس نے سو دنوں میں نہیں مارے کئی مہینوں میں ممکن ہے ایک سال کے دوران مارے وہ اب آپ کہیں گے سوال کرنا جی کہ بچے آتے کہاں سے بچے زیادہ تار اس کو داتا صاحب سے بلتے تھے جو گھروں سے باغی ہوتا تھا وہ نی کو لے جاتا تھا بہلا بس لاتا زیادہ تار نمبر ٹو بس ڈے بسوں کے اڈے ٹرانسپورٹ کے اڈے جہاں دوسرے شہروں سے بسے آتی ہیں وہ وہاں سے اس کو پتہ چال جاتا تھا کون سا لگتا ہے کہ گھر سے باغا ہوا ہے کون سا محصوم ہے اس کو جانسہ دیا جا سکتا ہے ریلوے سٹیشن بھی اس کا گھر تھا وہ جس جگہ پر لے کے جاتا تھا کبھی اس کے محلے داروں کو یا کسی کو شک نہ گذرتا تھا کنجسٹڈ ایریا جیسے انتہائی شہر کے گمجان آباد مکان کے اوپر مکان چڑھا ہوا ہے اور میں احران ہوں کہ اتنے کنجسٹڈ ایریا میں جب ہم نے باہد میں تحقیقات کی جب میں نے اس کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا تھا ملٹری پولیس کے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا تھے جنرلوائن ایمائی کے تھے سربرا تھے اس وقت جنرلوائن تک یہ اطلاع پہنچی کہ اس طرح جنگ اخبار میں وہ خطرناک آگیا ایک لڑکے سے میں نے دو تین منٹ کا کام لیا تھا جب میں نے اس کی تلاشی لی تھی کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ اس نے زہریلی گولیاں اپنے جسم میں کئی چھپا رکھی ہیں کہیں میرے پاس بیٹھا بیٹھا خود کشی نہ کر لے تو کیا ملا پھر اس کے پاس اس کے پاس سے آپ پتہ نہیں یقین کرے یا نہ کرے کہ اس نے جو جاکٹ پہنی ہوئی تھی کوڑسا پہنا ہوا تھا مفرور لیا ہوا تھا آشلوار کی بھی پہنی ہوئی تھی جو پہنا ہوا تھا اس کے پورے جسم میں پانچ سو سے زیادہ پیلے رنگ کی نیند کی گولیاں تھی اتنی اتنی اور وہ کس مقصد کے لیے تھی وہ اس مقصد کے لیے تھی کہ اگر وہ کہیں کنفیشن کرتا ہے اور کنفیشن کے بعد اس پہ تشدد شروع ہو جاتا ہے تو وہ تشدد برداشت کرنے کی بجائے خود کشی کو ترجیح دے گا خاوار صاحب اس ہائی پروفائل مجرم کو پولیس کے حوالے کیوں نہ کیا گیا کیونکہ جنرل صاحب کا فون آ گیا تھا نہیں جی یہ لوگوں کو جب یہ واقعہ ہو رہا تھا جب میں اس کی تلاشی لے رہا تھا تو میں نے اپنے بڑے ہمارے ٹیلنٹیڈ کرائم ریپورٹر ہے جمیل چشتی صاحب میں نے ان کو اپنے کمرے میں بروا لیا تھا تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ لڑکا ہے تو یہ اس نے کنفیشن کی ہے میں اس کی تلاشی لینا چاہتا ہوں وہ بات جو کی وہ پھیل گئی جب بات پھیل لی تو بہت سارے لوگوں کے مفادات تھے پتہ نہیں کس کس مفاد کے تحت اتنی زیادہ لاہور کی پولیس وہاں آگئی کہ ڈیویس روڈ کے دونوں طرف آنے جانے والے راستے جو ہیں وہ ٹریفر کے لیے بند ہو گئے تھے اور پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی تو جب پولیس وہاں پہنچ چکی تھی اس وقت مجھے وائن صاحب کو فون آیا کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اور لاہور کی پولیس جمع ہے تو ایم آئی کے سربراہ کو نہ پتہ چلے تو انہوں نے میرا نمبر لیا ہوگا کہ اسے میرے دوست نہیں تھے وہ پہلے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ خواہ نہیں ماشی صاحب بور رہا ہے میں جی تو میں جنب وائن بور رہا ہوں تو اہم آئی سے تو آپ اس کو پولیس کے حوالے مت کیجئے گا تو میں کہہ سر میں بھی خطشے کا شکار ہوں اور وہ بندہ خود بھی خطشے کا شکار ہے کہ مجھے مار دے تو انہوں نے کہا کہ یہ فوری طور میں اس کو مار دیں گے آپ اس کو میں فوج کو بیج رہا ہوں آپ آرمی کے والے کا آرمی کی بہت بڑی پلاتونز آئیں تو میں خود ٹرک تک بٹھانے کے لئے گیا تھا اس کو جاوید قبال جاوید قبال کو وہ آرمی لے کے گئی تھی اس کے بعد پولیس وغیرہ چلے گی آرمی نے کچھ دن اس کی انٹیروگیشن کی انٹیروگیشن کے بعد انہوں نے شاید فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لی ہے اب اس کا ٹرائل ہو اور ٹرائل جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہو اور اس کو سزا ملے ٹرائل کے لئے جب پولیس نے رجوع کیا عدالت سے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج صاحب تھے اللہ بکش راجع صاحب انہوں نے بڑی عجیب و غریب سزا دی جب انہوں نے اتنی عجیب و غریب سزا دی وہ سزا کیا تھی وہ سزا یہ تھی کہ اس کو منارے پاکستان لے جائیں اور منارے پاکستان کی جو آخری چھت ہے سیڑی ہے وہاں سے اس کو دھکا دے دیا جائے جب یہ زمین پہ گرے گا تو اس کی لاش بکھر جائے گی اور چیل اور کووے جو ہیں اس کی لاش کو کھا جائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی سو سال کی سزا دی کچھ پانچ سو سات سو سزا قید کی فلانی اتنا جرمان نہ پتہ نہیں ایسے وہ کیا تھا جس پہ قانون میں گنجیش ہی نہیں تھی کہ اس فیصلے پہ عمل ترحمت کیا جا سکتا جب جیل میں اس کو مار دیا گیا اس کے ساتھ کو مار دیا گیا کہ انہوں نے خود کشی کر لی ہے جوید اکبال اکبر کے آئی بہر ہے خود کشی کر لی کیا عورتوں ہماری انتظامیہ کے پاس ایڈمیسٹرین کے پاس پولیس کے پاس جیل کے پاس راستے کوئی نہیں ہوتے تو یہ جعوید اقبال جب گرفتار ہو گیا اس کے بعد اس کے گھر گئے لوگ پھر وہاں پہ بچوں کی نشانیاں ملی بچوں کی باقیات ملی جس طرح میں نے اور بہت سے باتیں آپ کو پتائی ہیں ایک نشانی وہ یہ چھوڑتا تھا بچہ جو گھر سے بھگا ہوتا تھا یا گھر سے دوسرے شہر لاہور آ رہا ہوتا تھا اس نے جو جوتی پہنی ہوتی تھی وہ جوتی اس کی سنبھال لیتا تھا اور اس کو نئی جوتی دے دیتا تھا تو جب اس کی گھر گئے ہوں گے جب یہ سارا کچھ آگیا خباروں میں تصویریں چھپ گئیں جنگ خبار کا پورے ایڈیشن تھا فرنڈ پیج پہ سو بچوں کی تصویریں تھی تو گھر کا ڈریس دیا گیا تھا کہ کہاں رکھا ہوا تھا اس کو تو اس کے جو وارسین تھے وہاں جب پہنچے تو انہوں نے اپنے بچوں کی جوتیاں پہچان لی تھی ممکن ہے ایک دو نے نہ پہچانی ہوں لیکن نوے سے زیادہ ماں نے یا باپوں نے یا بائیوں بہنوں نے اپنے بچوں کی جوتیاں پہچان لی تھی تو یہ جو جعوید اقبال تھا اس نے کیا وجہ بتائی تفتیش کے دوران کہ وہ ایسا گھنونا کام کرتا کیوں تھا دیکھئے اس کے ساتھ جو گفتگو ہی ہے وہ کوئی بنتوں کی نہیں تھی یا دے گھنٹے گھنٹے کی نہیں تھی وہ بہت طویل گفتگو تھی اس میں بہت سارے پہلو آئے تھے ایک پہلو تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کرائم ریپورٹر بنا ہوا تھا اور اپنا رسالہ نکالتا تھا پھر اس کے لاہور کے بااثر صحافیوں سے تعلقات تھے خود میرے اخبار جنگ میں جا میں کام کرتا تھا میرا ایک سیدھی اور کولیگ کے گھر میں جو ملازم تھا وہ اس کا دیا ہوا تھا تو اس پھر وہ سوخ والا تھا جب میں دیکھوا صحافیوں تک بھی اس کا حصہ میں دلوں وہ ایک ہلکہ رکھتا تھا اسی ہلکے کا مالک تھا وہ تو پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیسے آئی کہ میں کنفیشن کرلوں اب میں نے کہا اس کیا کر لیا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کنفیشن کا خیال کیسے اس کو آیا لیکن وہ یہ کرائم کیوں کرتا تھا کرائم میرے خیال میں وہ اپنے بچپن کا بدلہ لے رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا تو عاشمی صاحب اس وقت کی اخبارات نے اس کو جس طرح سے چھاپا اور پھر تو سوسائٹی ہلکے رہ گئی ہوگی سوسائٹی ہلکے رہ گئی میں نے آپ کو بتایا پورا شہر جمع ہو گیا تھا جب پتہ چلا کہ سو بچوں کا ایک قاتل ہے اور اس نے کنفیشن کی ہے اور وہ جنگ اخبار میں بیٹھا ہوا ہے تو لاور کی کون سی سڑک ہے جہاں ٹریفک بلاگ نہیں تھی لاور کا ہر آدمی جو ہے وہ ڈیوز رول آنا چاہا رہا تھا تو اس دن جس دن یہ خبر آئی کہ وہ جیل میں خودکشی کر لی اس نے اپنے ساتھی اس میں یہ ایک پیسیو خبر تھی پیسیو خبر تھی اس کے بعد تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے میں اس وقت آپ کو مثال دوں گا چیئرمن پاکستان پیپل پارٹی جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب کی شہادت کی کہ جس دن ان کو شہید کیا گیا یا ان کو تخصائدار پر لٹکایا گیا تو اگلے دن پورے شہر میں سناٹا تھا میں اپنی گاڑی میں پورا لاہور بھیرا تھا کہیں چار آدمی کھڑے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے تھے یہ ڈپریشن آدمی میں آ جاتی ہے ڈپریشن زدہ ہو جاتا ہے اس کا توقع کے مطابق کام نہیں ہوتا لوگ بھٹو صاحب کی شہادت نہیں چاہتے تھے لوگ گروں میں دبک کر بیٹھ گیا مایوس ہو کر بیٹھ گیا لوگ جعوید اقبال کو سزا چاہتے تھے جب سزا نہیں ہوئی تو اس کے وقت لوگوں بھی ایک ہے موسیقی موسیقی